اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے ایت سپیشل میں لبے شیرین تیار کرنے کی ریسپی لے کر آئی ہوں آپ لوگ اس کو ایت پر ضرور بنائیے اور اپنے ایت کے پکوان کا مزہ دوبالہ کیجئے تو اس کی ریسپی بہت زیادہ آسان ہے جو بھی ایک دفعہ کھائے گا وہ اس کو دوبارہ کھائے بنا نہ رہ پائے گا تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کو تیار کرنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں جیلیز تیار کرنی ہوں گی تو جیلیز میں یہاں پر دو کلر کی یوز کر رہی ہوں تاکہ جو لبے شیری ہے وہ زیادہ مزے دار سا تیار ہو اور بہت ہی کلر فل لگے تو ایک میں نے لیا ہے ریڈ جیلی کا پیکٹ اس کو ہم نے تیار کر لیا ہے پیکٹ کے پیچھے دیوی انسٹرکشن کے مطابق سیم ویسے آپ نے اس کو تیار کرنا ہے جیسے پیکٹ کے پیچھے انسٹرکشنز ہوں گی اور اس کو ہم بال میں ڈال دیں گے اور اس کو فرم ہونے کے لئے رکھ دیں گے سیم پروسیجر سے دوسری جیلی بھی تیار کر لیں گے تو میں نے یہاں پر دوسری جیلی لیا ہے وہ ہے اورنج کلر کی اس کو بھی بال میں ڈال کے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے اس کے بعد نیکس ٹیپ میں ہم کریں گے ایک چھوٹے بال کے اندر ہم کسٹرڈ پاودر کا ایڈ کریں گے کوئی سا بھی کسٹرڈ پاودر آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے اندر ہم 3 ٹیبل سپون ملک ایڈ کریں گے 3 ٹیبل سپون کسٹرڈ پاودر لیا اور 3 ٹیبل سپون ہم نے ملک لیا دونوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کا ایک گھول تیار کر لیں گے اس کو تیار کر کے فیلحال ہم ابھی سائٹ پر رکھ دیں گے اس کے بعد اب ہم ایک پوٹ کے اندر ملک ایڈ کریں گے تو ملک آپ نے اس کو تیار کرنے کے لئے فل کریم ملک لینا ہے اور ملک ہم یہاں پر ایک لٹر استعمال کریں گے جتنا اچھا دودھ ہوگا اتنا ہی مزیدار اور کریمی سا آپ کا لبے شیری تیار ہوگا تو دودھ جو ہو میک شور کر لیجیگا کہ دودھ پانی کے بغیر والا آپ استعمال کر رہے ہیں تو دودھ کو پہلے ہم اچھے سے بوائل کر لیں گے جب اس کو بوائل آجے گا تو اس کا جو فلیم ہے وہ آپ نے تھوڑا میڈیم بھی کر دینا ہے اور میڈیم فلیم پر ہی آپ نے اس کو تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے پکانا ہے اور ساتھ ساتھ آپ چمچ ہلاتے جائیے تاکہ دودھ جو ہے وہ بوٹم کے ساتھ جیلے نہیں 15 سے 20 منٹ اس کو پکا لیا ہم نے اور اس کے بعد اس کے اندر ہم چینی ایڈ کریں گے چینی میں یہاں پر آدھا کپ استعمال کر رہی ہوں لیکن آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں چینی کو مکس کر لیا اور اس کے بعد ہم اس کے اندر کلرڈ سوائیاں یعنی کہ رنگین سوائیاں ایڈ کریں گے اور ان کو مکس کر لیں گے اب آپ نے دودھ کو تب تک پکانا ہے جب تک سوائیاں اس کے اندر اچھے سے پک جائیں اور ایسا کرنے میں آپ کو تقریباً صرف 5 منٹ ہی لگیں گے لیکن آپ نے میک شور کرنا ہے کہ چمچ آپ اس میں ابھی بھی چلاتے ہی جائیے کیونکہ دودھ جو ہے وہ تھوڑا سا تھک ہو چکا ہے اور ساتھ میں اس پہ ہم نے چینی بھی ایڈ کر دیا ہے اگر آپ چمچ نہیں لائیں گے تو یہ بوٹم کے ساتھ سٹک ہونے لگ جائے گا اور ساتھ ہی ہماری جو سوائیاں ہے وہ بھی تھوڑی سی کوک ہو چکی ہے تو اس کے اندر ہم نٹس ایڈ کریں گے میں یہاں پر پیستہ اور بادام ایڈ کر رہی ہوں 1 ٹیبل سپون دونوں کو چھوٹا چھوٹا میں نے یہاں پر چاپ کر لیا تھا نٹس کو ایڈ کر لینے کے بعد تھوڑا سا اس کو مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم کسٹرڈ اور دودھ کا جو مکسچر ہم نے بنایا تھا وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اس کو ایڈ کرتے ہی آپ نے فوراں سے چمچ ہلانے لگ جانا ہے کیونکہ جب آپ کسٹرڈ ایڈ کریں گے تو یہ تھوڑا سا تھک ہونے لگ جائے گا اور اس کے اندر فوراں سے گھٹلیاں بھی بننے لگ جاتی ہیں تو اس لئے آپ نے فوراں سے اس کو ہلاتے جانا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی گھٹلی یا کوئی لمپ وغیرہ نہ بنے اور تقریباً ایکس یا دو منٹ کے اندر کسٹرڈ اور دودھ اچھے سے پک جائے گا اور جو کسٹرڈ کی خوشپو ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی ساتھ میں یہ کافی زیادہ تھک بھی ہونے لگ جائے گا بس آپ نے اس کو تب تک پکانا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کا جو فلیم ہے وہ آف کر دینا ہے تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی حد تک تھک ہو چکا ہے اور یہ کوک بھی ہو چکا ہے تو فلیم آف کر کے اس کو تھنڈا ہونے کے لئے ہم رکھ دیں گے اس کو میں نے روم ٹیمپریچر پر ہی تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اچھے سے جب یہ تھنڈا ہو گیا تو اس کے اندر ہم تھنڈی یعنی کہ فریج والی ویپنگ کریم ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس ویپنگ کریم نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ ٹیٹرہ پیک والی کریم بھی استعمال کر سکتے ہیں کریم کو ایڈ کر لینے کے بعد اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے بہت اچھے سے آپ مکس کریں گے اور آپ لوگ نوٹس کریں گے جیسے جیسے آپ مکس کرتے جائیں گے ویسے ہی یہ بہت زیادہ کریمی اور بہت زیادہ رچ ہوتا جائے گا اتنا زیادہ یمی سا یہ تیار ہوگا آپ لوگ اس کو ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس ریسپی کو تیار کرنے کے لئے آپ کو کوئی بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں ریکوائیڈ ہے تقریباً 35 منٹس کے اندر یہ بلکل تیار ہو جاتی ہے اور بہت ہی یمی تیار ہوتی ہے تو اس کو آپ جب بھی تیار کیجئے میک شور کیجئے گا کہ زیادہ بنائے کیونکہ بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم اس کے اندر فروٹس ایڈ کریں گے تو میں نے ایڈ کی ہے ایک کپ سٹرابری اور ساتھ میں ایک کپ بھی میں نے انار کے دانے ایڈ کیے ہیں اور ایک درمیانے سائز کا میں نے ایپل کاٹ کر چھوٹا چھوٹا کاٹ کر اس کے اندر ایڈ کر لیا ہے اور اس کو مکس کر لیں گے آپ چاہے تو اپنی مرضی کا کوئی اور فروٹ بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں یا اس میں سے کوئی سکپ کرنا چاہیں تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے تو آپ لوگ دیکھئے کہ ابھی سے ہی یہ اتنا مزیدار اور لذیذ لگنے لگ گیا ہے ابھی تو اس کی اسیمبلنگ بھی باقی ہے تو کیا مزیدار سا یہ تیار ہوگا اس کے اندر میں نے ایک ٹیبل سپون پستا اور بادام اور ایڈ کیے ہیں اور اس کو میں نے چھوٹا چھوٹا کاٹ لیا تھا اور اس کو تھوڑا سا ہم مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کی اسیمبلنگ کریں گے اور وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گے کہ ہم اس کو کس طریقے سے اسیمبل کرتے ہیں تو جیلیز جو تھی ہماری وہ فرم ہو چکی تھی ان کو میں نے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کاٹ لیا ہے ایک ہی طرح کہ میں نے کیوبز کر لی ہیں تقریباً ایک سائز کے تو سب سے پہلے بوٹم میں ہم جیلی کی ایک لیئر لگا دیں گے دونوں جیلیز کی ایک ایک لیئر آپ نے اس کے بوٹم میں لگا دینی ہے یعنی اورنج اور ڈیٹ دونوں کی آپ نے اس پر نیچے ایک لیئر ایڈ کر دینی ہے اور اس کے بعد ہم لبے شیری کی ایک لیئر اس کے اوپر ایڈ کریں گے سب جگہ سے جیلی کو آپ نے کور کر دینا ہے اس طریقے سے اور اس کے بعد دوبارہ سے ہم دونوں جیلیز کی لیئر اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے جیلیز کو اگر آپ اسی اور رنگ کا بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی کریٹیوٹی ہے تو جیلیز بھی ایڈ ہو چکی ہیں دوبارہ سے لبے شیری کی ایک اور لیئر اس کے اوپر اب ہم ایڈ کریں گے تو اینڈ پر یہاں پر میں نے اس کو اچھے سے کور کر دیا ہے اور اس کے بعد اب آپ کسی بھی فروٹ کی مدد سے اس کو تھوڑا سا گارنش کر لیجئے اس کی ایک گارنشنگ ہو جائے گی تاکہ اوپر سے بھی شکل اس کی خوبصورت سی لگے تو میں یہاں ریس پیر اس کا استعمال کر رہی ہوں تو تیار ہے ہمارا مزے دار سا لبے شیری آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے کا نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ